جلسے کر کے کرونا وائرس کو پھیلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو شکست دے رہے ہیں تو یہ حکومت کو شکست نہیں دے رہے ہیں جلسوں سے کچھ نہیں نکلنا اور آپ بند گلی کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں اپوزیشن ملک کو بند گلی کی طرف لے جا رہی ہے قوم جانتی ہے کہ جلسوں سے کچھ نہیں نکلنا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی تنقید کہا جلسوں سے حکومتیں نہیں گرہ کرتی جلسوں سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے امید ہے حکومت سے اپوزیشن کے مذاکرہ شروع ہوں گے حکومت باتوں سے بہار نکلے اور عملی اقدامات کرے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحب کی پریس ٹانسنس کہا عدویات چینی اور آٹے کے سکینلز سامنے آئے حکومت کو وفاقی وزیر کو ہٹانا پڑا حکومت بتائے کیا اقدامات کیے عوام کو کیا ریلیف ملا حلقہ دو گلگت کا نتیجہ روک دیا گیا ریٹرننگ آفسر نے نتیجہ روکنے کا علامیہ جاری کر دیا پوسٹل بیلٹ پیپوس کی فرنزک رپورٹ آنے کے بعد نتیجے کا اعلان کیا جائے گا پیپوس بارسی اور پی ٹی آئی امیدوار کی جیت کے دعوے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا ویکسین کے لیے پندرہ کروڑ ڈالر کی گرانٹ کی منظوری دے دی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیرے صدارت ای پی سی اشلاس میں سٹیل ملز ملازمین کے بقائی اجات کے لیے زمنی گرانٹ وزارت تعلیم کے لیے پچاس کروڑ روپے کی گرانٹ کی بھی منظوری اطلاع شبلی فراز کو کہنا ہے کہ ترونہ وبا عالمی حقیقت ہے یہ کسی ذہن کی اخترار نہیں عدالتی فیصلہ بھی آ چکا ہے اپوزیشن اب تو ہوش کے نہ کھلے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ عوام کی صحت کا تحفظ ہماری اولی درجی ہے اپوزیشن عوام دشمنی کی مرتقب نہ ہو پچس نومبر کو طلب چیئرمن انڈی ایم ای بی بریفنگ کے لیے طلب بے احتیاطی کا نتیجہ موت کرونا کے موسی وائرس سے موت کا رکس مزید تیز دوسری لہر پہلی سے بھی زیادہ شدید اور خوفناک گزشتہ چوبیس کھنچوں کے دوران مزید دو ہزار سات سو اردیس نئے کیسز رپورٹ ہو گئے محلک وائرس چھتیس افراد کی زندگیاں نکل گیا ایکٹیف کیسز کی تعداد تنتیس ہزار سے تجاوز کر گئی آج نیوز کا پیغام مثال بنے عبرت نہیں کیونکہ بے احتیاطی کرونا کی ساتھی ہے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں کرونا کی صورتحال تشویشناک اسلام آباد میں 140 سکولز اور مدارس سیل جہلو میں دو طلبہ کرونا کا شکار 6 سکول سیل پنجاب کے 44 سکول کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بائیس سیل 537 سلوار اساسا مرز میں مبتلا سکھر کا کالجز گرلز کالجز بھی کرونا کیسز آنے کے بعد بند کر دئیے گئے بچوں کو سکول بھیجے یا نہیں والدین تضبزب اور خوف کا شکار کچھ والدین نے احتیاطاً بچوں کی چھکیاں کروانا شروع کر دی والدین کا کہنا ہے صرف مستقبل نہیں بچوں کی زندگیاں بھی عزیز ہیں خوف زدہ والدین نے انتظامیہ سے سکول بند کرنے کی اپیل کر دی بچوں کو سکول بلکل نہیں بھیجا ہے بچے یہاں سے تو ایس او پیس کر کے جاتے ہیں سکول میں بلکل یہ ہر چیز کا کبھاڑا ہو جاتا ہے اس کو لائٹلی نہیں لیا جائے اس کو گویا ایسا ہے کہ خود کو ہلاک کرنا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرنا کرونا جیسے جان لیوہ وائرس پر بھی سیاست جاری کرونا کی پہلی لہرہ آئی تو سندھ حکومت نے سب سے پہلے سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا لیکن دوسری خطرناک لہرہ آنے کے باوجود سکول بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا دوہرے رویے پر عوام حیران و پریشان کوٹلی میں سکول کھولنے اور طلبہ کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر لانے کے لیے اکسانے والوں کے خلاف پولس کی کاروائی سکول اینڈ کالج اسوسییشن کے صدر چوہزی مطلوب کرفتار سربرہ تحریق لبیک پاکستان خادم حسین رزوی گزشتہ شب اپنے خالق حقیقی سے جاملے وہ طویل عرصے سے علیم تھے انہیں طبیعت زیادہ خراب گونے پر شیخ زید اسپتہ اللہ اور منتقل کیا گیا لیکن وہ پہلے ہی خالق حقیقی سے جاملے نماز جنازہ ہفتے کو صبح گیارہ بجے مینارے پاکستان گرام میں ادا کی جائے گی خیرپور میں سابق صبائی وزیر منصور وسان کے بھتیجے اے ایس آئی بلاول وسان کی موس ماتم رپورٹ جاری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ بلاول وسان کی موت حادثہ نہیں قتل تھا مقتول کے ہاتھ اور ٹانگیں کاتی گئیں سر پچلا گیا قتل کے بعد لاش کو نظر آتش کیا گیا فرانزک رپورٹ آنے کے بعد کیس میں مزید پیش رفت متوقع پولس نے تین افراد کو حراست میں لے لیا کراچی سرکلر ریلوے بھی آج باقاعدہ طور پر چل پڑی آج دو چینے سٹیشن اور دو پپری سے چلائی جائیں گی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی شہلہ رزا نے کہا کہ سرکلر ٹرین چلا کر کراچی والوں سے مزاق کیا گیا جس ٹریک پر ٹرین چلتی ہے اسی ٹریک پر کراچی سرکلر ٹرین چلا دی گئے پاکستانی نجار ڈاکٹر امیر شاہ امریکی ریاست واشنگٹن کے وزیرے سے حتم کرر 21 دسمبر کو اغدا سنبھال لیں گے وہ کوویڈ 19 سے قبل ایچ ون این ون انفلوینزا ایبولا اور زیکہ جیسی خطرناک بیماریوں پر بھی کام کر چکے ہیں موسیقی